بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات مانگٹ ناظرین سینٹ کا الیکشن اپنے عروج پہ ہے اور پورے ملک میں اس وقت حیجانی کیپیت ہے اور یہ جو ویڈیو علیہ درگلانی کے حوالے سے سامنے آئی ہے اس نے حکومت کے موقف کو ثابت کر دیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں خرید و فرق بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے اور ناظرین چونکہ کل تک یہ ایسا محول تھا کہ پی ڈی ایم سرپرائز دے گی اور حفیظ شیخ کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا چونکہ صوبوں کے درمیان جو الیکشن ہو رہے ہیں جو صوبائی سطح پہ الیکشن ہو رہے ہیں سینٹ کے جہاں پہ صوبوں نے ووٹ ڈالنے ہیں وہاں پہ اتنا بڑا مسئلہ ہی بلکہ سب سے بڑا صوبہ پجاب ہے جہاں پہ تو دونوں پارٹیوں نے بامی مشاورت کے ساتھ اپنے اپنے امیدوار بلا مقابلہ منتخب کروا لیے ہیں لیکن بنوچستان خیبر پختونخواہ اور سندھ میں جو ہے وہ بڑا زبردست جھوڑ پڑا ہوئے اور آج سندھ اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ تو بہت شدید ہنگامہ آرائی ہوئی کیونکہ وہاں پہ تین عراقین ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے کل یہ کہا تھا کہ وہ اپنے زمیر کی آواز پہ ووٹ دیں گے پتہ نہیں زمیر کی آواز پہ ووٹ دیں گے یا نوٹوں کی آواز پہ ووٹ دیں گے بہرحال اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے تین عراقین کو اغواہ کر لیا گیا لیکن چونکہ وہاں پہ سیاست کے جادوگر جناب آصف علی زرداری موجود ہیں اور ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی جادوگری کوئی بھی کمال دکھا سکتی ہے اور آصف علی زرداری اسلامباد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسلامباد میں بھی سرپرائز دیں گے اور اس حوالے سے ان کے جو رابطے تھے وہ بڑے بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے لیکن اچانک ایک ویڈیو آئی ہے علیہ عیدر گلانی رکنے اسمبلی کو ووٹ دے رہے ہیں اور جس میں وہ دو طرح کے ریٹ ٹائک کرتے دکھائی دیتے ہیں ایک ووٹ دینے کے حوالے سے اور ایک ووٹ نہ دینے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میرے والد کو ووٹ دیں گے تو ان کو ایک کروڑ پیہ دیں گے اور اگر نہیں دیں گے تو وہ اکتر لاکھ رپے دیں گے چونکہ یہ آواز کلیر نہیں ہے اور اب یہ علیہ عیدر گلانی کا موقع بھی تھوڑی دیر میں سامنے آ جائے گا لیکن اس ویڈیو نے پورے ملک میں وہ تھر تھلی مچا دی ہے اور سینڈ الیکشن کے حوالے سے جو چہے میں گوئیاں ہو رہی تھے اور حکومت کی طرف سے جو صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں ڈالا گیا تھا ان سے استدعا کی گئی تھی کہ اس کرپچن کو روپنے کے لیے احکامہ صادر کی جائے چونکہ سپریم کورٹ نے دو ٹوک جورائے دی ہے کہ وہ آئین کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور اس سلسلے میں حکومت کو اور اپوزیشن کو مل بیٹھ کے کوئی اقدامات کرنے ہوگا پارلیمنٹ ہی نئی ترمیم کر سکتی ہے چونکہ آئین یہ اجازت دیتا ہے خوفیہ بیلٹنگ کے حوالے سے اور آج جو ویڈیو لیک ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے پورے ملک میں ایک حیجانی قیفیت پیدا کی ہے خاص طور پر پی ڈی ایم کے لیے بہت سرکی پیدا ہوئی ہے چونکہ پی ڈی ایم کے لوگوں کا یہ موقفدہ کہ وہ ذاتی تعلق کی بنا پر ووٹ مانگ رہے ہیں خاص طور پر جناب آصف علی زرداری اور سیئے یوسف رزا گلانی کے حوالے سے یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا کہ دونوں بڑے ماہر سیاستدان ہیں اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں لیکن حکومت کی طرف سے بھی یہ پراپوگنڈا کیا گیا کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ کرپشن کے بادشاہ ہیں اور اسے یہ یوسف رزا گلانی جو کہ نیب بھی بھگت چکے انہیں جیل بھی بھگتی تھی پھر سپریم کور نے ان کو ناہل قرار دے دیا تھا اس کے علاوہ ان پر یہ بھی الزام آیا کہ وہ ترکی کی خاتونیں اول جنہوں نے اپنا ہار جو گلے کا ہار جو ہے وہ بڑا قیمتی ہار تھا حکومت پاکستان کو توفہ دیا تھا اور یوسف رزا گلانی وہ ہار سیدھا گھر لے گئے اور اپنی بیگم کو پہنا دیا تھا اس حوالے سے حکومت کی طرف سے کافی پراپوگنڈا کیا گیا کہ جو ہمارے مدد مقابل ہیں ان کا کریکٹر یہ ہے لیکن کل تک دیکھنے میں آ رہا تھا کہ مولانا پادل الرحمان بھی بہت پر امید تھے جبکہ مرگم نواز بھی بہت پر امید تھی لیکن ایک ایسا لوز بال سامنے آیا اپوزیشن کی طرف سے جو ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور یہ ریکارڈنگ جو ہے اس نے کافی ڈینک ڈالا ہے مدیتہ اپوزیشن کو پی ڈی ایم کو چونکہ یہ ریکارڈنگ سامنے آنے کے بعد اب ان کا جو موقف تھا کہ وہ ذاتی تعلق کی بنا پر یہ ووٹ مانگ رہے ہیں اب اس میں دم خم نہیں رہا اور جہاں تک میری معلومات ہیں وفاقی دارال حکومت میں یہاں پہ اس وقت حکومت کا پلڑا بھاری ہے اور چونکہ جو ابھی آج منگل کو وزیراعظم جناب عمران خان سے جو راکین قومی اسمبلی نے ملاقات کی تھی ان کی تعداد ایک سو چھتر تھی اور ایک سو اسی ان کی کل تعداد ہے تو باقی لوگ جو نہیں آسکے وہ بھی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کا پلڑا بھاری ہے اور اس ویڈیو آنے کے بعد تو حکومت کا مزید پلڑا بھاری ہو گیا اور پی ڈی ایم اور آصف علی زرداری کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے سید یوسف رضا غلانی کے ساتھ کافی تلق گفتگو کی ہے انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں اب تو کوئی چیز دھکی چھوپی نہیں رہتی تو آپ کے بیٹے کی طرف سے یہ لوز بال کھیلنا اور لاپروائی کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسی ویڈیو کا منظریں آم پہ آ جانا جس سے پورے پی ڈی ایم کے موقف کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے شنود یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری نے یوسف رضا غلانی کو کھری کھری سنائی ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے اور آپ کو یہ آپریشن خود کرنا چاہیے تھا اور اس کی خود نگرانی کرنی چاہیے تھی لیکن صحیح یوسف رضا غلانی ان کے بیٹے علی حیدر غلانی عبدالقادر غلانی بلکہ پوری فیملی جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان ہے اور بلاول بھٹو اینڈ کمپنی بھی پریشان ہے چونکہ یہ ویڈیو آنے سے پی ڈی ایم کا جو موقف ہے اس کو شدید نقصان پہنچا ہے اور آصف علی زرداری کی جو باریک کام تھا اس کو بھی نقصان پہنچ پہنچا ہے آصف علی زرداری چونکہ انتہائی دھنیگتی کے ساتھ انتہائی رازداری کے ساتھ اپنے رابطوں کے ذریعے لوگوں کے ساتھ اپنے میل ملاب کے ذریعے وہ آگے بڑھ رہے تھے اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ بڑا سرپرائز دیں گے لیکن آہ ایم کیم کی طرف سے بھی دو ٹوک موقف آ چکا ہے انہوں نے دو ٹوک یہ کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں وگٹ کے دونوں جانب کھیل رہی ہے لیکن وہ حکومت کے اتحادیاں اور حکومت کا ساتھ دیں گے گرچہ ایم کیم حکومت کی طرف سے جو اشائیہ دیا گیا تھا عبران خان کی طرف سے جو اشائیہ دیا گیا تھا اس میں شریک نہیں ہوئی تھی لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ووٹ وہ حفیظ شیخ کو ہی دیں گے جو کہ حکومتی امیدوار ہیں جبکہ اس کے علاوہ مسلم لکاف جس پہ جناب آصف علی زرداری کا بھی تقیہ کی ہوئے تھے ان کی طرف سے بھی یہ انڈیا دے دیا گیا ہے کہ وہ ان کی طرف سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ وہ ہمیشہ اسی طرف جائیں گے جس طرف اسٹیپلشمنٹ جاتی ہے تو لہٰذا اب میں نہیں سمجھتا کہ اب کچھ باقی رہ گیا ہے بلکہ سینڈ کا جو اسلامباد کا نتیجہ تھا وہ اب سامنے آ چکا ہے اور اس کے بعد پی ڈی ایم مزید کمزور ہوگی لہٰذا پی ڈی ایم نے اپنی جیتی ہوئی بازی جو ہے میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پہ اگر پی ڈی ایم یہ الیکشن ہار بھی جاتی تو پی ڈی ایم کا موقف مانا جاتا لیکن اب اگر پی ڈی ایم چند ووٹ زیادہ بھی لے لیتی ہے تو پی ڈی ایم کا وہ موقف اب نہیں رہے گا جو پہ کل تک تھا جو پرسو تک تھا کہ وہ ذاتی تعلق کی بنا پر ووٹ مانگ رہے ہیں چونکہ اب اس ویڈیو کے آنے کے بعد جو ووٹ بھی بڑھیں گے ایک ووٹ بڑھیں یا دو ووٹ بڑھیں یا تین ووٹ بڑھیں لوگ یہی کہیں گے کہ آصف علی زرداری بلاول بھٹو اور دیگر لوگوں نے یوسف رزا گلانی اور مریان نواز ان سب نے مل ملا کے یہ ووٹ خریدے تھے لہٰذا یہ پہلا ڈینٹ ڈالا ہے حکومت کی طرف سے پی ڈی ایم کی اس میں جو ان کا موقف تھا اور پی ڈی ایم کافی کبزور ہوئی ہے اس کے بعد تو دیکھتے ہیں آپ علیہ اہدرگلانی اس ویڈیو پہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں لیکن اس وقت حکومت کی پوزیشن کافی مضبوط ہو چکی ہے سند اسمبلی میں جو تین عراقین منعرف ہوئے تھے ان کو اسمبلی کے اندر پی ٹی اے کے ممبران میں کافی پھینٹی لگائی ہے دھنگا مشتی وہاں پہ ہوئی ہے ہاتھا پائی وہاں پہ ہوئی ہے یہ ہماری قومی کلچر کی ہمارے قومی جمہوریت کی یہ اکاسی کر رہی ہے اور جہاں تک یہ معاملہ ہے جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں علیہ اہدرگلانی دو طریقے بتا رہے ہیں جو آپ سن بھی سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ووٹ زیادہ زیادہ کریں گے تو پیسے کم ملیں گے اور زیادہ کرنے کا وہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں چونکہ کاریگر ہیں سیاستدان ہیں ہمارے یہ عام آدمی کی تو بس کی بات نہیں ہے تو علیہ اہدرگلانی بھی بتا سکتے ہیں کہ ووٹ کو زیادہ کیسے کرنا ہے کیونکہ عام آدمی تو نہ قومی سامنے میں پہنچتا ہے نہ اس کو سمجھ جاتی ہے کہ وہاں جا کے ووٹ زیادہ کیسے کرنا ہوتا ہے اور عام آدمی تو یہاں اپنا ووٹ جینون بھی دیتا ہے تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا خراب بھی ہو جاتا ہے تو ووٹ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ یہ ہماری قومی سملی ہے جس کی کرامات ہیں جس کا ووٹ اگر ضائع ہو جائے تو پھر بھی پیسے ہیں لیکن آدھے پیسے ہیں علیہ اہدرگلانی کے بقول لیکن اگر ووٹ وہ دیں گے ان کے باپ کو تو پھر پیسے جو ہیں وہ زیادہ ہیں اب یہ چیزیں بھی ہستہ ہستہ سامنے آ رہی ہیں چونکہ اسلامباد میں جو ریٹ جناب وزیراعظم کی طرف سے بتایا گیا کہ اس وقت ستر کرون رپیہ جو ہے وہ ریٹ چل رہا ہے ایک ایک ووٹ کے لیے تو اب علیہ اہدرگلانی نے یہ کتنے میں سودا کیا ہے علیہ اہدرگلانی کی کتنے میں بات ہوئی ہے ضائع کرنے کا کتنے پیسے دینے تھے اور ووٹ ملنے کی شکل میں کتنے پیسے دینے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کے آنے کے بعد اب علیہ اہدرگلانی یوسف رضا گلانی آصف علی جرداری کوئی کچھ بھی کہے چونکہ یہ ٹیگ پہلے ہی پیس پارٹی پہ نصب ہے اور اب مسلمی یون پہ بھی لگا ہوا ہے کہ یہ خرید و فروک کے باہر ہیں نہ لوگ چانگا مانگا کو بھولے ہیں نہ لوگ گلوچستان میں سینٹر منتخب کرانے والے معاملے کو بھولے ہیں لہٰذا اب یہ ٹیگ مستقل طور پہ پی ڈی ایم پہ لگ گیا کہ یہ خرید و فروک کے باہر ہیں اور عمران خان کے اس موقف کو تقویت ملی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ووٹ خریدنا چاہتی ہے اور اب تو یہ ووٹ خریدتے ہوئے رنگ ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور سپرین کورٹ میں جو موقف اتیار کیا گیا تھا ان کی طرف سے وہ بھی اب درست ہو گیا علی حیدر گلانی کی وجہ سے لہٰذا آصف علی زرداری کا جناب یوسف رضا گلانی پہ غصہ نکالنا ان سے جھڑپ ہونا بلکل بجا ہے چونکہ یہ بری کام تھا اس کو بڑا بریقے سے کرنے کی ضرورت تھی علی حیدر گلانی نے اناڑی پان کا ثبوت دیا جیسے کہ پیچھلے دنوں میں علی عبدالقادر گلانی نے بھی اناڑی پان کا ثبوت دیا تھا اور جب جناب یوسف رضا گلانی وزیراعظم تھے تو اس وقت بھی عبدالقادر گلانی کے زیادہ چرچے ہوا کرتے تھے جن میں ایک کیس بھی ان کے اوپر بن گیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس پہ آز خود نوٹس لیا تھا جس میں وہ کچھ میڈیسن میں استعمال ہونے والے جو کیمیکل تھے ان کی سمگلی کا معاملہ جو تھا وہ بھی عبدالقادر گلانی کے معاملے میں تھا اس پہ بھی پیپلز پارٹی میں کہا گیا تھا کہ یہ اناڑی پان کا ثبوت ہے اور آج علی حیدر گلانی نے اپنی اناڑی پان کا ثبوت دیا ہے یہ کام بریقی سے کیا جانا والا تھا لیکن چونکہ اللہ پاگ نے اس قوم کو شور دینا ہے لہٰذا اللہ پاگ نے اس قوم کو شور دینے کے لیے نون مولانا فضل الرحمان سب میں انقاب ہو گئے ہیں کہ ووٹوں کی خودوں پر ہو رہی تھی سمجھات معامل کو جاز دیجئے اللہ پس